اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں تحصیل فتح جنگ کی یونین کونسل تریک میں ناظرین تریک میجر ریٹرائٹ تیر صادق کا عبائی گاؤں بھی ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے زیر اتمام ایک شملیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں تریک نالا اور بہت بڑے بڑے دھڑوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شملیت اختیار کی مہمان خصوصی سابق وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی وعنبہ اور ڈویڈل صدر راولپنڈی سردار سلی مہدر خان تھے جلسے سے سردار سلی مہدر خان، آصف عیاد خان کال، پاکستان پیپلز پارٹی زلہ اٹک کے صدر جناب عشاء عیاد خان عیاز خان بارلہ، رفت عیاد خان بارلہ، زہیر خان کھٹڑ اور سردار سفدر خان ایڈوکیٹ نے خطاب بھی کیا قدید اندی اور توفان کے باوجود بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جلسے میں شرکت کی سردار سلی مہدر اور دیگر معزز مہمانوں کو بہت بڑے ریلی کی شکل جلسہ گاہ تک پہنچایا گیا اس حوالے سے وائے صاحب جندال نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین یہ دیکھیں سردار سلی مہدر خان کا جلسہ گاہ محمد پر استقبال کیا جا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین یہ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرا کیمرو مین آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں حالانکہ یہ مغرب کا وقت ہے آندھی توفان اور موسم انتائی خراب ہے موسیقی 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 اللہ یبغیان فبیئی آلائی ربیق ما تقلیبان دارے پہ بولاؤ مکیمت دینی بگڑے بنااؤ مکیمت دینی دارے پہ بولاؤ مکیمت دینی بگڑے بنااؤ مکیمت دینی دید تیری ہے عید میری دید تیری ہے عید میری دید کاراؤ مکیمت دینی دارے پہ بولاؤ مکیمت دینی میں آلائی آنے تریک لندر علی دوستانہ نیایت مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ لوٹس سے ازارانی تعداد سے میڈے قائدین سردار سلیم ایدر خان سردار اشر ایاد خان رفت ایاد خان ایاز خاننا اساں برپور اس تقبال گیتا اور اس تو بعد میں ایسا نلے آلینم کچھ ترکہ بگرام ہے میں سارے نلے آلینم خراج ترسیل پیش کر رہا ہوں دوستو آج بابر صاحب لون ڈالے امجد پاہی چاچہ ملی داد نکوشنل ایک گروپ تڑا پاکستان پیپلز پانٹی شامل ہویا میں بطور تحصیل صدر اپنی طرفوں اپنی تنظیم نی طرفوں دل نہیں عطا کر رہیا ہوں میں خوش آمزیدہ اور آج اور آج بہت عرصے بعد اسا نلیج فنکشن کی تھا آج اس موقع تھے نیاز خان نے خود کی طبات ایک پہلا پروگرام میں وہ ساڑے لیڈر ہیں ساڑے قائد ہیں اور ویسو تیرہ ویسو اٹھا رہاں وہ اساں ایک ایڈیٹ ہیں انہانی پارٹی خدمات خراج تحصیل پیش کرنا استان پیپلز پارٹی ایک نظری جنا ناوے آج بہت ساری ہیں سیاسی جماعتہ انہا دا پل را دن آج اسا نے اٹک سے اسا نے فتح یام سے انہا جلسے کی تل لیکن نلک ہوا ہوئے اٹک ہوا ہوئے کہ صرف اسا نے لیڈران سردار سلیم اہدر خان جس کے پریزیڈنٹ سردار اشر ایاد خان ریاض خان برلہ مروم اور رفض ایاد صرف چار جنیائر میں اس چیلنج اس ٹیجنی اس پر چیلنج دینا کہ اوہ پیٹھی آئے تو اور نور دو بلاول صاحب نافیز و ستار آل اجلسہ انہا دو اجلسہ دو بڑھایا دوستاؤں پیپلز فائٹی خاندار میں رہا ہوئے پاکستان ہی وایت جماعت ہے پاکستان پیپلز فائٹی ہی وایت جماعت ہے جیڑی کارکنہ نے عزت کر رہی ہے میں اپنی گل ختم کر رہا ہاں پاکستان پیپلز فائٹی جی کوئی جماعت نہیں اور سردار سلیم اہدر خان جا اس علاقے میں کوئی ریڈر نہیں اللہ و ملائکتہ ہی وصلونہ علی النبی یا ایہوالنزین آمن صلی علیہ وسلم وتسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی علیہ محترم جناب زلہ صدر پیپلز فارٹی سردار شریعت خان صاحب عردل عزیز ریڈر سردار سلیم اہدر خان صاحب خان آصف ایاد خان قان اور دیگر تمام سردار رفت عیاد خان صاحب رفت عیاد خان صاحب والڑا اور دیگر تمام میرے دوست اواق علاقین اللہ کی لنگر اور سپیشل تریک کے آنے والے تمام دوستوں کو میں آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات بش کرتا ہوں کہ اس طور کے اندر اللہ کا قرآن کہتے ہیں سوئے عذاب آیت نمبر 33 اللہ کہتے ہیں اپنی عورتوں کو کہو کہ آپ پردے میں رہیں اور گھروں میں رہیں زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نہ نکلیں آپ نے پی ٹی آئی والوں کو آج یہاں پہ کٹھے ہوکے ایک پیغام دیا ہے تقدیلی 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 کنارے لگانے والوں تم نے اپنی ماؤں پینوں کو اٹک کی اس ترتی پہ بلا کے ان سب کے سامنے شیف رشید جیسے نگے اور نگر سے اپنی ماؤں اور پینوں کو ان کو فائیات پکوا سنانے والوں سنو اگر اس کو تبدیلی کہتے ہیں چھوٹ بولنے کو تبدیلی کہتے ہیں بے حیائی اور پرائی کو تبدیلی کہتے ہیں پینوں اور پیٹیوں کو تپٹے اتار کے سریاں منکب بزاروں میں ان کو نچانے کا تبدیلی کہتے ہیں ان کو وحیات جنارے کو تبدیلی کہتے ہیں پھجاس لاکھ گروہ کنارہ مار کے چھوٹ پہ چھوٹ بولنے کو تبدیلی کہتے ہیں دو کروڑ نوکریوں کو وعدہ کر کے پھر اس کو تبدیلی کہتے ہیں ایم نے چھپن سے ستہ ہزار کی لیٹ سے جیس کے پھر رنگے میں جتی مارنے والے کو اگر فرق تبدیلی تبدیلی کہتے ہیں تو علاقہ نہ لے والوں تم نے میسیج دیا ایسی تبدیلی کیام پشاب کرتے ہیں پشاب کرتے ہیں ایسی تبدیلی تبدیلی کی مارتے ہیں ہم مزت مالا لوگ ہیں ہم ابھی میدان میں خود لکھ لے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ور کرو میرا تلک تصیل جنر سے ہے بلسپنگ کی رہنا والوک جناتا مراب مفاد مچا خدا کی قسم کھا کے کہا رہا ہوں یہ ساری زندگی انیس اپٹیاسی انیس دوہزار سے لے کے مشرفتار سے لے کے آج تک ہمیں ان کی حصیت مہلے بھی پتا تھی ہمیں ان کی حصیت آج بھی پتا ہے انہوں نے میرا تمہارا خود بیچا کبھی نیٹو میں تنکروں سے وہاں سے مال کھایا کبھی مشرف کنارے مار کے وہاں سے مال کھایا کبھی چودری پیزان بھرادہ کنارے مار کے وہاں سے مال کھایا جہاں جگہ پائی وہاں چلے گئے پھر اللہ کا حساب دیکھو اقتدار بھی گزر گیا ساڑھے تین سال بھی گزر گئے میں نے بھی ووٹ ادھر دی تھی آپ نے بھی ووٹ ادھر دی تھی لیکن اب ہاں کیا کھول کرے نہ یہ ہماری ووٹ لے کے پھر ہمیں جبنی کی نوز میں لگتے ہیں چاہے ملک سائل ہو چاہے کوئی آر ہو چاہے جس قسم کا کوئی لیٹر ہو آپ نے اپنے آپ کو ذرد ہی ثابت کرنا ہے جنہوں نے ہماری ووٹ لی پھر ہم سے مشرا کیے بغیر ہماری ووٹ کو ایک طرف پیک کیسی پہ دیئے وہ جنہوں نے ساڑھے تین سال ہمیں زلیل کیا وہ جنہوں نے چھوٹ پہ چھوٹ چھوٹ پہ چھوٹ جھوٹ پہ چھوٹ بولا اور پھر اٹھے کل جلسے میں ہماری ماں و بینوں کو ایک طرف پٹھا کے شیخ رشید جیسے بغیرد سے بکواس سنتے رہے آپ نے ان کو پھر ووٹ نہیں دینی سٹیج بیٹھے قیدین تیتوسی تریک نے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ تسامائے ای مبارک بات دینا جیڑے بارہ تاریخ جیڑا جمع گروپا ترین گروپا پورے پاکستان اللہ کے انہا آجتوں سے جواب دے دیتا کہ اسی اون قوموں کی جسمی تاریخ حیرت انگیز طور پر بلند کردار بلند خوصلہ شجاہ اور اول علمہ ہستیوں سے بھری پڑی آئے آپ اپنی روایات کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو آپ کی روایات کیا ہے تریک والو آپ کی روایات یہ ہے کہ آپ نے خان ریاض خان پرڑا کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا اور ابھی بھی آنے والے الیکشن میں اس کے بیٹے اس کے بھائی رفت ایاد خان بارنا اور صدار سلیم حیتر خان پر مکمل اعتبار اعتماد کا اظہار اپنے کا دی آئے اور اس دن یہ ثابت کر دینا ہے کہ ہم ہی یہاں نمبر وانہیں باقی یہاں سب وہ لگڑ بگڑ ہیں کل بھی سرے دار صداقت کی امیتیں ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے بن جائیں کہ ہم صبح و درچہ کی سپائی ہم کفلہ شاب کی قیادت نہ کریں گے دوستو دوستو وقت کم ہے میں کم وقت پہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بیپس پارٹی کی تاریخ باہرین جمہورت کے لئے قربانیاں تاریخ میں سنائر یہ روح سے لکھی جائیں گی کہ جب بھی اس وقت پر مشکل وقت آیا تو تاریخ گواہ ہے پڑھے لے کے حضرات تشریف فرمائیں کہ جب بھی مرک پر مشکل وقت آیا تو پاکستان پیپس پارٹی بیت جمہا جائے جو میدان میں آئی اور مرک کو اس پران سے نکالا ہے انشاءاللہ آنے والے غزیر اعظم بلاول پھٹو کو یہ جنہوں نے یہ استعمال کر دیا کہ جو بات ہم کریں گے پاکستان کی امام بائی کرے گی بائی کرے گی بائی کرے گی دوستو اٹک میں ایک جلسہ ہوا تھا اور ان ٹائیز مداری کے ساتھ موضد فریس کے سامنے آپ مدذیر کو کواہ بنا کر آپ نے ترجمے کی بریات پر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور میں جب تمہیں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پیارے امیر کے ساتھ کی آنے والے الیکشن میں میجر تر تیسرے نمبر پہ ہوگا تیسرے نمبر پہ ہوگا میجر صاحب آپ کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ اس نے بریچل سے بکا مجھے پتا ہے پورے صلاح اٹک والے آپ کیا کہتے ہیں تُس ہی آئے ہو تُساست اعتبار کیتا انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کسی موردے بھی آپڑی عوامہ قدیمہ یوز نہیں کیتا اور نہ ہون دینے ہاں بڑے بزرگاں جس جہاں آپڑے والے صاحب نہ مشن سٹارٹ کیتا انہاں جس جہاں آواز ماری نہ لے لے ثابت کیتا کسی تُسا نال خلے بے ہیں سردار صاحب آج بھی تُسی بے کہ انہوں نہ لے لے بدپور طاقت نال پاور نہ لائن انہاں نہ اور کوئی بندہ خرید اکھنا نہ ان کے سیاں ملنے انہاں اعتبار تُسا تے ہوئے اور میں اہی ہی چاہاں کہ جدری محبت تُسا نال کر رہے ہیں اعتبار کی تُسی نال کرو انہاں ہر موقع تے اگر ریلی ہوئی کوئی پاور شو ہویا انہاں اپنا تن من دن لیا تُسا نال تُرین اور تُسا انہاں نے کم بھی کی تے میں اگر اس لئی تبھی صدار صاحبہ ایک گل ضرور رکھی کہ اللہ نے ذات اگر اساں موقع دیتیا صدار صاحبہ یا اپنی اسنانی گورمنٹہ ہو آئی کہ سب تو پہلے گیس نہ مسئلہ مرخان نہ بانے کل بہت سارے بندیاں کی بھی ہیں چاچا میرا تو مولی بیٹھے پہن چاچا فاکو تو مولی بیٹھے پہن میں سارے ہی گالا کیا کہ مرخان گیس سب تو پہلے لگسی تو بلوچ بھی لگسی جڑے جڑے گراماں تک صدار صاحب اس نے ہم گیس نہیں پہنچا کہ انشاءاللہ اسے تک گیس ویسی تربیٹ جو بھر جائی دے انشاءاللہ سانہ وعدہ میں اسی پہنچا کے چھوڑ تھا پچھلے دس بارہ سال تو ہمیشہ اسانی عوامہ رسوہ کیتا گیا خراب کیتا گیا انہاں ہمیشہ اس پاس پہتا جس پاس اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہونٹ بھی ساڑے ترہ سال تو وہ بندہ اسانی صرف مسلط ہو گیا جس صرف ایک ہی رٹ لائی رکھی چور ہون ڈاکو ہون میں پاکستانہ پچاسا آج آپ پہ رونا کیونکہ جڑا بندہ آپ چور ہوئے اس ہر بندہ چور ہی نظر آنا اور چور ہے تُسا نے پھوپ بکھا دے موکیاں بکھا دیا آج روڈا دیکھا لگے ضلیل گونا میں تُسا سارے پراہوانا ایک واری پھر برپور شکریہ دعا کرنا اور تُسا اس کمیاب جلسے دے متقق کرنے دے مبارک بات پیش کرنا اور آخر تے اپنے بھالے صاحب نے شیئر پرسا کہ پانی اللہ پہو ہوئے بڑھنا نہیں چاہینا بیل ہوئے پھڑے آلی چڑھنا نہیں چاہینا تچیسا دے بے اس تا رب سوڑا اس بندے گلو سڑا نہیں چاہینا میں نلی نکال کرنا کیوں کہ میں نمنگی جنلیج کرنا نلیجا میں بے حد مشکوراں جنا اس بڑی کال کے مربانی کی تھی بار تو آئے سنگیاں ابھی میں شکریہ ادا کرنا پھر کس پائٹیہ لے بندے پہ آکے تُسا پتہ بندہ تقریر نہیں کر سکنا اسی تھوڑے جائے چرکے لگے ہیں ننالی مکرن بہو چنگن گلہ کھڑیاں کھڑیاں میں دوچاری کرنا دواتیں نہ ہی دینا کہا جینا مرنا ہے ننال صاف صورتی گالے کوئی پڑھ دے علی گال نہیں یاد خان رہا اساں کھلایا کہ پاکستان پہ کس پائٹی کہاں انہیں بیٹے آئے یاد خانہ یہی گالہ کیا رج علالی پتر ہوا یو ناجڑا اپنی پونی گلہ پورا کرے اساں کوئی اود نہیں کلاس کے کہاں سلیم عدر خان رہا ساتھ دینا باقی 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 حکومت بھی حکومت بھی نہ چلا ہی رکھی امینا سلم صاحب کوئی مربانی کرو لیکن علاقے تے میں جو صاحب دیکھ دی اچھا جے کہ دیکھ میرے صاحب کچھ کرو لیکن تے انہیں کی دو ہے امینا سلم صاحب بھی رہی کہن گا امینا سلم صاحب بھی تنولی صاحب بھی کہن گا امینا سلم صاحب بھی کہن گا جی لیو کہ بھی جائے میں جو صاحب آکا ہے انہوں ہوتے دو ہی بار یہ اس طرح بھی کوئی نہیں دے لیکن بیچ چی ہوا ضرور دفاع ہے جان تو سا آقا ہے میں ایک موٹ کے ان کے دیا ہے بات رو لڑکے نہیں مڑڈ ادنا لینا نہیں خور پڑھار جب ہی ہو رڑکے نہیں کوٹی علی جو لڑکے نہیں کسی مہربانی کر سکتے انہیں لے لیا جو نہیں ہوں سلینا میں نہیں ہوں باقی تو سلسان سلطان صاحب کی تنقیدی غلط کرنا تو سلسانی بنٹ کرنا چکے تو سلسان سلسان لائکے جائے ہو کمان اس تو بعض وقت کیا بہم مدے کام نہیں کرائے سلیدہ خصوص مرخان ہے جی یونیکنسل جانگے جانگے یونیکنسل بات کرے یونیکنسل درے کے جب بھی یہ نال کوئٹ ہے انہ سے مہروانی کا ضروری ضروری چیز ہے انہوں سے اگر آپ سٹھائیں جی مرخان جائے جانو تھی بائی پر مرخان ہے نہ کوئی بندے تھے اسے لوگ کل انہوں نے یرا کے کہ کوئی بندے احمد بھی تھی کسی بندے ایسی تک ہونا ایسی کسی 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 کن میں بات انہوں نے آخری دن میں پیٹیا ایک کوئی تنولی صاحبہ ووٹا دیتی اماں ہونا تھا علام کر میں چانگ رہنا بات اور یونیکنسل درے یونیکنسل اسپتالہ ہی گئی کوئی نہیں دو لاکھ رپیہ میں کھولو جڑی تو دیسے تھے ترہترہ لاکھ رپیہ سی دیسا کہ جو سرکار حسانت دیتی موڑ کے اللہ 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 محمد رسول اللہ علیہ وآلی اللہ میں ترہا والی انہوں نے کہا کہاں میں کہاں دو لاکھ مڈے کو لکے مڈے کو لولا نہیں کرے وہاں جی جو نگائے ساپ باتن حسنل صاحب اللہ کاری مزیر صحیح دیتی ہو نہ کوئی نہیں دی نہ بیجو صاحب دیتی دیتی ہو نہ دی مڈے نا سا مڈے نا سا مڈے نا سا ماہم نہیں خدمت کی سکول پرامری دو سا اپنے خرچے تھے اتنے لوگاں جنہوں نے دیتی محلہ جو لڑنا ہے انہوں نے خرچے تھے پرامری دو سکول پڑھائی پاٹھا ساری فریاد خان صاحب توسان جنہیں ایک گلہ کیتے ہیں برت مجید بندی نہیں کرنا توسان ایک بفاداری نہیں کرنا کیتے ہیں آج نلے نے لوگاں ثابت کیتا ہے کہ یہ جنہیں گلہ پر کرنے کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی ہے اور آج توسان ایک شیشہ پکھایا ہے کہ پیپلز پارٹی گلت مندہ نہیں جمعات ہے پیپلز پارٹی انہیں لوگاں نہیں جمعات ہے کہ جنہیں مشکل طورت کھلونے جنہیں لیڈر سمجھا جناب زرفکار علی بھٹو اپنی جان نہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہیں بیٹی جناب بینظیر بھٹو اپنی جان نہ نظرانہ پیش کیتا ہے میر مرتضی بھٹو اپنی جان نہ نظرانہ پیش کیتا ہے اور انہیں فائی جان نہ نظرانہ پیش کیتا ہے اور آج جڑی گالے پر کرنے نے دے اٹک کی جلسی نہیں جناب ریفرنس دیتا ہے جناب رفضیاد خان صاحب اور مذر بابر صاحب اور دوستان اور سردار دیر قرآن صاحب اسی ویکو کے سٹیج جو تکیئے تفیرہ پہنیان سالے کٹھے میں نے چار سال تک اے اپنی لینڈر ہیں ساڑھے اٹکنا جرم میں نے ڈیٹ آیا اس نے تو ہی کی تھی گئی ہے کوئی کٹیاتی کام نہیں کیتے آگیا اپنی لینڈر ہیں انہا ٹیم گزارا ہے اور جگہ میں سمجھا ہے کہ پھر کوئی حکومت نہ بھیلا آیا اے کٹھے ہوئے جسے میں کٹھے ہوئے پوستران بیکھو پھر کی دوینا لنوی کام شروع کرتا اے ساڑھے زیلینا مخلص نہیں ہے اور میں اے گاز پرے سریان محمدہ دوزارہ تھارہ دوبار پاکستان تے زوال آیا امران خان بھی صورت ہے اور زوال ہے جایا کہ جسے تیلی قیمتہ تو ایڈی خادمی قیمتہ تو ایڈی بھیجلی نیا ویزل نیا پیٹرولی قیمتہ سمانتے چلیا گیا اور دوسرے ہاں صرف اس مروح کہ کدی کدی سنے نہیں کہ کاغل نہ تو اسی بھرکہ لڑاؤ کہ امریکی سادش ہوگی ہے پہلے اسی ہنو نیا دو پاکستان نہیں ایک پاکستان نمہ پاکستان آو جی مل کے نمہ پاکستان بڑھانے آ لوگوں پہ خوب بڑھایا سارے لوگوں پاکستان آسی جا لگ اسے جناب کار پڑھ سن کروڑ نوکریاں مل سن وہ تو بھرو لوگ اسے کم کرنے آسن لوگ انہا پچھے ٹور پہ چار سالہ چوہ سال کیتا گریبنا کہ اس لیستے نفس مجروع ہو گئی اور کوئی بندہ بھی عزتی زندگی جتی مہنگائیس کیتی کہ سوید پہنچ لوگوں نے جینا رام کر دیتا جدو تکس کہ میرے عطوں اور چھتری قتم ہو گئی ہے عدم اعتمادی تحریک پہ لیانا ہے کہ لے کے آو تو میں حسان فیس کر سا میں اللہ کو دعا کرنا عدم اعتمادی تحریک آوے جد ہی میں آر گیا پچھوں پیر کے بیارے ساں جد کے آدم ہے حضرت اعتمادی تحریک آئی اور عدم اعتماد کامیاب ہوگی کہ ان یوٹن کے دس ایک آغازہان کہنا ہے امریکی سازش ہوگی ہے ان لوکہ میں سے درست دینا ہے ان کے نام درست ہے اسی غلام ہو ایک قوم غلام ہے اور اسے تکیرہ پہ کرنا ہے میں جھگنے نہیں دوں گا میں نیچے نہیں آنے دوں گا اور بھائی ساڑی قوم محمد بن قاسم چھے شاہ سوری اور اسے ترمائے جڑے کہ نہ مشہ غیرت مند لو گئے اے غیرت مند قومے اے ذات قومے تو غلام ہے اور تیرہ باری غلام اسی قدی بھی غلامی نہیں نہ غلام رہے ہیں نہ ساں تو غلام بڑھا سکنا ہے تو کہا ہے جہاں کم پہ کرنا ہے کہ امریکہ تیرے خلاف سازش کی تھی اور کہاں تکو ایک نامہ کم پایا ساں آنا ہے کہ تُساں غلامی نہیں تھے میں چونکہ نجات پہ دانا تو میرے قتل نہ منصوبہ تیار ہو ایک نامی سازش پہ ہونی جیسے بند گمریٹ وہ میں پتہ چال گئی تھے میں ویڈیو ایک ریکارڈ کر رہی ہے یہ صحیح میں نہ آدھ سر ایک کیلی سازش ہے جیسے پہ نگاب ہوئے نہیں تو تا سازشی سارے پتہ چال گئے ہیں اور لوگاں ہم پہ خوب رہنا بند کرو لوگاں اپنی کر کرتی دستو پیچھے چال سالہ نہیں دوئے چھوڑ ڈاکو نہیں چھوڑوں گا ایک ہی دے کچھ بھی نہیں کیتا نل کر کر دی اور کس مونا میں رہانا وہانا نامی لیکشن کر رہا ہو اور میں لکھ کے دینا نامی لیکشن ہوئے تو سی بیکس ہو انشاءاللہ تعالی خدا نفضل و قرم نال پاکستان پیپلز پارٹی اور اس نے تعدیب بھاری اکسریتے دستو بلاؤن پٹو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ پاکستان ہوسی جب میں سردار صاحب کے پاس کیا میں نے کہا میں آپ کا ورٹر نہیں ہوں میں پیپل پارٹی کروڑ رہا ہوں لیکن میں آپ کے پاس سوالی آئے تو سردار صاحب نے کہا مجھے میری منشین کی ضرورت نہیں آپ سوالی ہے میں آپ کا سوال دوں کرو تو میرا جو انہوں نے کام دیا کروایا اللہ نے لیکن اللہ نے جو وسیلہ دے کہ پھر لے وہ سردار صاحب ہے یہ مبارک بات اور یہ قدم مبارک بات کو جاتا ہے تو میں نے ان کو جو میرے کام کا جو نے کام دیا اور کام بھی میرا میں انہوں نے نلے کو بتاتا ہوں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ فیس بللہ اور میں حاضر ناظر یہ حضیہ پیان دینے کے لئے تیار ہوں میں پھر بھی مشکور ہوں کہ جس کام کے لئے جو مجھے سزا دی گئے میں پھر بھی حضیہ پیان دے کہ میں اس کے لئے مدر سا ہوں کہ میرے کام یہ اندر میرے کام نہیں کھائی ہے باقی سردار صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی کہ بہت بڑا جلسہ جا رہا تھا جب براوت صاحب نے یہ قدم مارچ کیا تو میں نے مبارک بات دی کہ دس پندرہ سال گیم یہ پیپل پانٹی کا دھومت نہ ہونے کے بارے جنگ تو اتنا بڑا جلسہ کیا بات ہے تو صاحب نے مجھے کہا تھا یہ میرے وہ مجید ہیں جو جنگ ودر ویلے مجید ہیں یہ جو آپ مبیٹ لیے یہ میرے جنگ ودر ویلے مجید ہیں کہ یہ دس پندرہ سال گیم نہیں ہوئی ہے اور جب بھی میں کام کرتا ہوں یہ حاضر ہو جاتے ہیں اور آج میں سنیم عیدر صاحب کیجئے ریکرس کرتا ہوں کہ میری تمام برادری میری تمام ٹیم آپ ہی ہمیں ان مجھے کنے شامدہ کہ دوران اقتدار جسے لئے اس کو پاور ہونی آج سرداسلی مہدر فان کو پاور نہیں حکومت جنہیں اگر آج ایک کام کرار سکرے پہلے تو اس لی وجہ ہی ہے کہ دوران اقتدار ہونا آپ نے اخلاف سو گزارہ چیتا ہوئے آج جڑے لوگ آپ نے زبان نہیں چکا اس طرح رکھنے پہل جڑے اقتدار چیانے کے فرحان بارنا دن یہ جسے لئے حکومت چوئے لئے اعتباد افسران بھی نے نکال دی سوٹنے میں ٹائم پو کاٹے اور میں تمام دلہ سرداسلی مہدر خان یہ آمد تو پہلے بھی تو صلحہ کر چکا پر میں ایک مثال جسے لئے سرداسلی مہدر خان زنی صدر بڑے اس لئے پیپس پارٹی نے حکومت ختم ہو چکی ہے صدر راجہ پرویز اشریف صاحب نے حکم تھے اسا ایک کال آئی کہ لیاقت باغ مطرمہ بیند زیر بٹوں نے برسی ہے صدر زیر خٹر صاحب میری ڈیوٹی لائی گئی کہ اٹک دیوارہ نوٹے تو سی وال چاکنگ کراؤ دیوارہ نوٹے لکھاؤ کہ چلو چلو اسلام آباد چلو آج کار پینا فلیک سے آگئے انہوں سے لئے دیوارہ تھی لکھائی ہونی ہے مہجز علی لکھوانا پہا اس ویلے حکومت ٹیپس پارٹی میں نہیں آئی مہجز علی لکھوانا پہا کہ اس ویلے پولیس ڈی ایس پی حفیظ اولک آ گیا اور اس میرے پینٹر گڑی بٹھا گیا پینٹر میں آواز دیتی کہ یہ رہی تا پولس آگئی کہ مہجز علی ڈی ایس پی صاحب نہ گل کی تھی میں کہ جیسا سرداز لی مہدر خان صاحب بیجا شکین کرو کہ سلی مہدر خان صاحب نہ آڑی نہیں صرف گل گل آئی میں کوئی ٹیلی فون تے گل بھی نہیں کرائی اس افیظ اولک ڈی ایس پی پولیس ہمیں صرف ایک گل آگی کہ اس مردے کلندر سرداز سلی مہدر خان دورانے عیشی صلی وزیر ہے اس آئے کر کے اس نے بلایا اصلا اس پہلے بھی جی جان کر دیا میں سمنا اصلاح اصلاح اپنے لیڈر کے اس پہلے کیا فقر ہے اور خاص کار رفت عیاد خان صاحب نہ اور جناب عیاد خان صاحب نہ بہت مشکورا کہ انا پوری جد و جہد ہمیشہ کی تھی اور آج نے اس ریلی چے اس جلسے چے بربور میند کی تھی میرے براون میرے بازو ایک میرے سجی باہم ایک میرے کبی باہم اور میں آج نے جلسے نہ اپنی کھالنا آغاز خان ریاض خان بڑھنا خراج تحسین پیش کر کے کرنا کہ خان ریاض خان بڑھنا اپنی زندگی کوئی سونی اور بہت عزت نہ گزاری اور بڑی مردار گزاری اور میں انا خراج تحسین پیش کرنا کہ دوہزار تیرہ جے ان مینے نا پاکستان پیپل پارٹی کے شامل ہوئے اور مرنے دام تار تمام تار پریشر تمام تار اوچھے ہتھکنڈے تمام تار جھوٹے لارے اور چکر دیونے نے باوجود انہاں اپنی جگہ تو ہلے نہیں جب ان بیمار ہے گل نہیں کر سکنے ہیں تم ہی میں جب انہاں پوچھن گیا کہ انہاں اپنا ہاتھ ناپ کے میڑا ہاتھ ناپ کے اپنے ہتھے چھے ان دلیں نہ لیا تو انہاں مہاں کیا کہ جا تک میں جینا میں انشاءاللہ توڑے نہ ہوا اور میڑے بعد میڑی اولاد کو لیا اور میں آج نے اس جلسے چھے میں خان نواز خان بڑھنا نہیں تکیہ ایک دفعہ تکیہ بزرگ میڑے بیمار ہے سردار صرف خان 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 خود چڑھائے تے خان نواز خان نہ آئے ایک دفعہ میں انہاں تکیہ میں چھوٹوں ان دی سیاست میں نہیں تکی لیکن جیڑیاں ہوں گیا خدماتاً اس نلے چھے میں آگنا کہ اُٹھ اس نلے نے شہید ذلسکار لی کرتا ہے یقین کرو ہی میں ہے تو بلکل بھوز گے چھے اور پڑی دنیں نہ آئی گاں پہ کرنا کہ خان نواز خان خودنا جیڑے اس نلے نے غریب عوام شہور دے گئے ہیں اور اُس شہور تُساں اتنی طاقت دیتی کہ تے یا کیا کیا چاہمین صاحب کہ یا کیا تُسی کسی خان کو کسی سردار کو کسی وڈیرے کو تُسی نوڈرنے میں آئی گل پکی بتا اور اِی جیڑے شہورِ ہی تُساں خان نواز خان پاڑھنا دیتا اور میں بہت ساری جگہ تھی آنکھنا کہ جیڑے نلے نے لوگن بڑے وفدار لوگن اور بہت غیرت مند ہو اور تُسی اپنے موسنانی قدر کرنا جائے میں دوزار آٹھ تو تیرہ تاک جوڑے سنگے چھے آیا کمنے والے نہ کیتی گئی ایک گل سامنے آگئی میں چیلنگ دینا حصہ جل سے چھے حصہ جل سے چھے جیڑے اس نلے نے ٹھے کدار بڑے وفدار جناہ خدا اس مٹی دے پیدا کیتا جس جونین کوم سلچے مرضی ان کا اقتدار مارے پارٹیاں بدلنے رہے کہ میں پیپل پارٹی تھی کھڑا ہوں اور ماہ ایک اٹھ ایم بلیا آٹھ تو تیرہ پانچ سال انہا پنجہ سالہ نہیں جیڑی خدمت میں اس نلے نے لوگن ہی کی تھی ترکیاتی کامانے والے نہ دل نے میں نے جھنگ یونین کونسلر مناظرہ کر دینا دل نے باتر نہ کر دینا دل نے دھریک نہ کر دینا دل نے جبی نہ کر دینا اگر کئی یونین کونسلر جبی تو ہٹا ہوتا 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 اقتدار جیڑا بزرگا تو چال کے آنا جا اور میں نے پانچ سال انہا پنجہ سالہ تو زیادہ تو ساکھ کم کرائے ہوں منتے میں سے آسکتا ہوں ایک وار خان صاحب ماں کہتے جنگ ایاز خان نے جل سے چے میں صرف جنگ نے کم گڑھایا ہے صرف جنگ یونین کونسل نے کم میں گڑھایا ہے پھر ان جیڑے صرف لوگاں بے وکو بڑھا ہونے آرین انہوں نے بات اٹھے گئے پھر اس تو بات انہوں جواب نہیں دیتا ہے میں یہ آخرہ کہ ماں تو وہ پانچ سال ملیں ان جس طرح میں آخرہ کہ نلے نے لوگ بہت غیرت ماند اور غیور لوگ ہیں اٹھنا ریزائلٹ تک ہو دوہزار اٹھنا میں پہلی وار آیاں کوئی جاننا نہیں آئے تھے دوہزار تیرہ نہ ریزائلٹ تک ہو دوہزار اٹھارہ نہ ریزائلٹ تک ہو نلے نہ تو آٹے سامنے اینا پانچ یونین کونسلن کوٹ جانگ باتار دریک جبی کئی الیکشن جبی ساڑے پورے تو پورے الیکشن ہوئے ساڑے آلات پارٹی نے خراب ہے لیکن اسی آپ نے ہی مفتہاری نہیں وجہ تو اساں چھوڑ نہ ہو سکتے ہیں اسی اسی ٹکٹ کے الیکشن لڑے ہیں ان امیشہ جڑی پاپولار ہوا ہوئی اس جبان کے انہاں الیکشن لڑا تھا کیا دیکھو بہتری اس تے چال ماری ادھرو لڑا لیکن اسی الیکشن جبی میں ڈا تھیوں نہ فرق دوہزار تری سو گوٹا تو زیادہ نہیں ہے انہاں پانچ یونین کونسلن بشاک تاکروں میں آبنی تک ہی وہی سارے نیزائلٹ میں تک ہی میں آٹھ سے تری سو گوٹا تھی چھتے ہیں تیرہ سے ستارہ سو گوٹا تھی چھتے ہیں اور اس اٹھارہ سے اکی سو کچھ گوٹا تھی چھتے ہیں دو یونین کونسلن میں جتیات رہا ہوں تاہین نہ لینے ہو عظیم لوگان کہ اگر میں آٹھ کو تیرہ تک تھوڑا جا تو اڑا خیال کیتا تلتو ساں ہر الیکشن جب میں اڑا خیال کیتا اور اگر مالک ماں موقع دیتا اگر ماں مالک نوکع دیتا اور میں وفدالی نا آپنی پارٹی جے بیٹھا ہوا تے مینڈیا جنگ اچھ اتنا سا آئیے کہ میں آپنی کیا پارٹی میں انجبو نسا لیکن جتے مینڈے عوام نکال آوے ہوتے میں بوڑا رہا ہوں ساری دنیا آپ پتا اسنی ماں مثال دے انہیں لوڑ نہیں جو اسی لوڑ شیڈنگ نے چکی جے تنگ ہو تو میں اپنی وزارت داوتیں صرف دوڑے مارے لائیں اور ہوتے انہاں ڈھکیا ہمارے وزیراعظم پاکستان بھی آ گیا میں اس دی ایم انہیں چاہے میں اپنی ذات مارے کوئی نہیں مانگیا میں اس آ گیا میں نے ہلکے چے لوڑ شیڈنگ پنڈی اسلامباد نے برابر کرو اٹک سے اٹھارہ گھنٹیں لوڑ شیڈنگ ماں کمون لیں اور اس نے بدلیا کر ماں وزارت دیوڑی کو نہیں چاہا گے نو میں نے کوئی مینیش اپنے استیفہ گینے ہو چاہا گے نو لیکن میں اپنی امام اس مشکل چناتاک سے تو ماں جتے توڑے اکروب نکالا سی توڑے اکروب نکالا سی میں پارٹی چھوڑ دے سا لیکن توڑے حق جو ہک ہک آنا چھوڑنے میں نے تیار نہ بلکہ اگر توڑا حق سو روپاہ بڑھنا تو ماں دو سو دیس انت میں دیڑا راضی ہوسن نہیں کہنا راضی اور اگر ماں اس میڑی آج نہیں کہنا تُسی نوٹ کرو ہی میڑے دلے نہیں کہا لے کہ تُسی نلے نے عظیم لوگ ہو اور تو ہڑے نام اچھا نہ کہ جس طرح نواز خان بارلا تو ہڑے نام افاق کر کے گئن میں بھی ہڑے نام تھوڑا ٹائنگ پتہ نہیں کتنا دو سال چار سال پانچ سال دا سال یا بیس سال یا چھائد یہ تو سٹیج تو لے کے گٹی داک بھی نہیں لیکن اگر اللہ ماں ایک نوکہ ہور دے تو انشاءاللہ میں او کر کے مہنڈا چاہنا کہ جس طرح تُسی آج نواز خانہ یاد کرنے ہو اسی طرح ماں تُسی یاد کرو تو ہڑی بچے یاد کرو کامانے والے نا رفت عیاد خان صاحب ماں امیر خان نے والے نا نیکے نیچان صادق نے رائے نے والے نا در ایک نی کوئی گیس نے والے نا لنگر نیے گیس نے والے نا یہ نہیں ڈیمانڈ کی تھی اللہ کرے کہ کچھ یہ حکومت کچھ سیٹر ہوئیں جے اسی لونی لنگری یہ سے حکومت دے چاہاں انشاءاللہ باقی اگلا کام ہاں ساری گکڑ نگیس نے والے نا اور باتر میرے نگیس نے والے نا بھی اپنا رفت خان صاحب ماں آگیا اللہ ماں طاقت دیتی میں تُسا ایک گاڑ دسنا مہنی گزارش سنو جیڑی مہنی دلیں نکالیں نا میں تُسا آگے آگیا کہ آج اسی ہے یا لونی لنگری گورنمنٹ چھے اگر اسا پیپلز پارٹی اف خانڈ ملیا تے صرف دربیٹ نہیں جود بھی نہ ہو اسا جانگ یونین کونسل نہیں گیسا ختم کرنا اسا جودہ تو شروع کرنی تربیٹی ہے دیونی امیر خان جانگ یونین کونسل فینش اس تو بات گیس کوئی نہیں رانی جیڑک رہا 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 ہے پھر اسا کر ٹوڑا اور اسے سارے ننے گیس نے حوالے نا آگے بھی اس صرف گلہ نہیں گیس نے حوالے نا جیڑے میں کام کی تے ننے لی تاریخ چھے سنے رہی روپ نہ لے کے لیے صرف اس دریک گرائی تاکنوں دریک یونین کونسل چھے تاکنوں میں تُسا پہلے دس چھے بھائی اگر میڑا دل تک کو کھول کے خدا گواہوے جتنے تُسی وفادار ہو جتنے تُسی دلیر ہو جتنے تُسی محبت کرنے آلے ہو جتنے تُسی اپنے موشنانی قدر کرنے آلے ہو میں آگرہ اللہ ماں کچھ طاقت دے میں توڑا کام کوئی چھوڑی نہیں لے آلے نا اور انشاءاللہ ہی تائم آس ہی تُسی تک سو باقی میں شکر گزارا ہوں اُتے رفت خان صاحب نے مشینہ تے جناب شہد خان صاحب امیر خان اور زفر خان صاحب ایڈلوپیٹ سابق صدر فتی جانباہ اُنا رفت عیاد خان صاحب دی وجہ تو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی جو اور مہنے ناشمولیت نے اعلام کی تا میں اُنا شکریہ دا کرنا ہے اور اِب دیا جو ارشد صاحب اپنی برادری نام پاکستان پیپلز پارٹی جو اور ساڑینا شکریہ اپنے اعلام کی تا چاہے اگر انہیں اس نالتے آمن تے خانہ کعبہ چے میں وینڈے مارے تیاراں ٹکٹ میں دینا اُن مہنے نا آمن میں خانہ کعبہ چی تسلی دینا کہ مہنے ہی جوان جڑا ہی بچہ بے گناہ بے جیوہ نمائیا کیا کہ ساڑینا زیادتی ہوئی اور میں خانہ کعبہ چے تسلی دے انہیں مارے تیاراں کہ ساڑا اس کیس چے کوئی تعلق نہیں کہ پھر اصا کوشش کی تھی رازنامیں نہیں پھی کئی بندے نے اوالے نام نالا کینے وہ پھر جیڑی اگر ڈیمانڈ رکھی گی بہت زیادہ ہی انہیں بس ہیچ نہیں ہے کہ اصا پھر اس رازنامیں چھوڑ دیتا کہ جوہی ایک بندہ خانہ کعبہ چے ایمانی کے تسلی آج بھی دیونے مارے تیاراں اینے ہی کئی بندہ بری ہو گیا اتبار آگیا کہ اونس جی اصا حق نہ ساج دیتا اور ان پاباندن اگر آج بھی انہیں وچوں کوئی مجھے بدئی پارٹی جو انہیں ناوان کے خانہ کعبہ تسلی گھننا چاہنا ہے انہیں آج بھی دیونے دے جا کہ اس تو بعد میں نے خیال ہے پچھے گل بچنی کوئی نہیں کیونکہ ایک بندہ اگر بری ہو گیا تو اس تو بعد بھی تسلی دیونے دے تیارے پھر پچھے گل بچنی کوئی نہیں پھر ساڑھا فرض بڑھنایا جس طرح ایک بندے ہاں ناجائز قتل کرنا ظلمیں اسی طرح ہے کی بے گناہ بندے ہترہ سے دونے اندر پھساننا بھی سکتا ہے اور دو صورتہ جہ اللہ اور علیہ الرسول ضرور پچھ کرے سی اس سے چاہے کوئی بھی شامل مقامی طورتیں یہ گلہ ہو گیا جلسے نے والے امران خان نے والے امران خان صاحب بڑی زبردست کل کی تھی اور دوستہ کی تھی یہ تھے اٹک جی بھی جلسہ ہویا اور اس جلسے نے یہ تکریرہ سون کے یقین کرو معاشر نہیں کہ جے بے تو آڑیاں آپڑیاں بیٹھ گیاں بیٹھ گیاں تو آڑیاں ماما بیٹھ گیاں تو سا لوکاں نہیں ہے دھیاں بینا آن جو اس جلسے جے بٹھایا وا اور پھر ہوتے تسی خود بھی اور شیف رشید جیسا بے غیرت بھی اسے ہی جہ گناہ کرے کہ جیڑی ہونا ماما بیٹھا تو سا میں اساہیت نے بیٹھے میں شرمنگی ہونی پہی اور میں احران ہونا کو جناہ اسٹیج نے بیٹھے میں شرمنگی نہیں کہ کس طریقے نہیں ہونا اللہ کیتیان امران خان نے حوالے نہ میں تسا ہی دس رہ چانا کہ یقین کرو اس قوم نہ اس ملک نہ صورہ میں میں آگرہ اس ملک نہیں پت کس سنتی ہے یا اس دن جس دن امران خان اس ملک نبزیر آزم پڑھا اور امران خانہ آپڑی خوب سی تو علاوہ کسی شہید ہی کوئی پڑھا ہے تو سی پہلے دن تک جس دن اسمبلی چے یہ اتنی آگرہن کی جیسے اس کو دن آپڑی زیادتی ہو گئی تک وہ سارے ایک ہی پڑھے ہو گیا انہیں کہ کھلا دو یہ پڑھے اور خدا نے بندہ ہو اس نہ لیکن اس سرچے جتیاں مارنیاں چاہی نہیں یہ جیڑا تو سی پہلے کھلا دو یہ پڑھے رہ گیا یہ تحت سک گندہ آدمی کے کھلا رہ گیا ان سارے اس نہ لے پیپلز پارٹی یہ نون لیگ نہ نہیں ہے یہ جتنے ان آکے غمت سے بیٹھیں جتنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہ شامل ہوئیں چاہے وہ جمہوری فتن پارٹی چاہے ایمکو ایمے چاہے اپنا ماں پہ چاہے باقی جڑے ازاد ان سارے امران خان نہ آئے انہا جو اتکیا کہ ایتا ایک جیل کھوتا اور اس نہ دماغ ہی کوئی نہیں اس نہ ٹائم ٹرینک کر سکنا جو انہوں ساتھ چھوڑ کے دو یہ سیڑے دلو گئے ہیں اور میں ایران ہونا تجھے اترم نے پہن پہنے جی شہدہ اکیلہ رہ گیا تو باقی سارے دو یہ پڑے ہو گئے ہیں بھائی ان سارے اس نہ ہے انہاں ایک آدمی انہاں نہیں راکھ سکے چھوڑ کے ان دو یہ پڑے ہو گئے ہیں اور ہر کم انہیوتیاں ناجیبیں ماں بالکل سمجھ اس لی نہیں آنے کے امران خان جو اثمان بوزدارہ بڑھایا تو اس کو واقعہ نے بھائی تو سارے تو نلیک بندہ اس سب تو بڑے سوبے نہ وزیراعلا بڑھایا اصل مسئلہ تھی ہے بھائی وہ تو گوگی بٹ گوگی فراغ ہوگی اگرائی کرنی ہے اور وہ اگرائی امران خان نے گرو دیمنی ہے اصل بڑا گال ہوئی کہ امران خان آکے جی پہنے دیسان اس وجہ تو بڑھایا کہ یہ تک کو بڑی بیک ورڈے لیے جرانا آپنا توسر شریف اور ٹیرہ غازی خان اور یہ تک کو اس نے گھار بجلی کوئی نہیں عثمان بوزدار نے گھار بجلی کوئی نہیں اس وجہ تو میں اصل وزیراعلا پنجاب بڑھایا میں اسوے بھی آکیا کے امران خان ابھی پن کے دول اتر مارنے چاہیے اور اس عثمان بوزدار ابھی دول اتر مارنے چاہیے یہ میرٹ پہ بڑھنا کہ اس نے گھار بجلی کوئی نہیں اور میں آکیا ظالمہ اس رب پہو دو وار ایم پی اے رہا یہ عثمان بوزدار ایک وار تحصیل نازم رہا یہ عثمان بوزدار دوی وار اور ایم پی اے پہ بڑھنا تھی یہتنا ننیک آدمی کے پانچ وار اقتدار چے رہے کے آپ نے گھرے نہیں بجلی نہیں دا آکیا تھی پنجاب نہ کیکنسی تھی وہ کالوی بھائی پورے پنجاب نہ بیڑا گھرہ کس کار دیتا اور پھر اس نے خلافت بیت مات بیش ہویا تکو یہ ملک ہے یہ پاکستان ہے اسا اس نہ محبت ہے اسے اس جرہ نہ آسا اس مٹی جدفن ہونا یہ ملک خراب ہونا اسی خراب ہونے ہیں یہ ملک کاغذ نہ ٹکڑا جیڑا انیس سو تیرہتر ایس ورسکالی بھٹو پوری قوم ہاں پوری اسمبلیاں بٹھا کے تیرہتر نے آئین بڑھایا اس آئین میں اندر بکیا کہ اسمبلی میں اندر جو اکثریت ختم ہوئے سی اساں تبدیل کرنے نہیں طریقہ عمران خانہ اس نے اپنے اتحادی چھوڑ گئے اس لیے اکثریت ختم ہو گئی لیکن یہ خورسی نہ چمٹ کے بہ گیا اس آگے میں ووٹیں ہی نہ کرنا سپیکر اور ڈپی سپیکر ہاں اوٹے کار دیتا صرف اور صرف کہ میں خورسی نہ چھوڑ ٹک ہو گئے صرف اور صرف کہ میں وزیر آدم رمی ملک تباہ ہونا ہوں اور اس لیے خیش رہی کہ اس اسمبلی آر لے اندر ایم این ایج ایڈے مسلم لیگ نون نے پیپس پارٹی نے پی ٹی آئی نے انہاں آپس سے لڑا جب وہ ووٹیں ہی آپس سے لڑا پھر پی ٹی آئی اور باقیہ پارٹیانی عوام سڑکتے لڑے اور اس ملک نے اندر خانہ جنگی ہوئے اور اس ملک نے اندر مہرشہ دا لگے اور میں اس ملک نبزی رازم بان کے بیٹھا رہی تو سی تکو میں آنا اونا یوتیتو جڑے آج بھی اسام ہے تو نعوذ باللہ یاگنا اللہ ماں معاف کرے کہ اگر ہی خدا نہ خواستہ کوئی دعویٰ کھار دے نہ کہ میں اللہ نہیں طرف ہو بھیجے وہ فلانا کو بوں گٹا یا تو یقین کرو ان جڑے نچنے پہن انہا اکساں بالکل تو سی ٹھیک آگنے تو ساں اللہ ہاڑے تکو فرشتہ ابراہ کے بیٹھا